السلام علیکم نادی پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ ہماری پاک فوج جو کہ بارڈر پہ بھی آپ نے دیکھا قربانیاں دیتی ہے سلاب آتا ہے تو ہماری پاک فوج وہاں پہنچ جاتی ہے ہر جگہ پہ مشکل وقت میں زلزل آ جائے پاک فوج کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ میں بتا دیتا ہوں یہ پاک فوج کی بھی شمار قربانیاں ہیں پاکستان کے لئے آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی ویڈیو چل رہی ہے جو کہ ہمارے جرنیل ہیں یا فوجی ہیں ان کے مطلق لوگ جو باتیں کرتے ہیں تین لوگ کی آج باتیں میں آپ کو سماؤں گا اور آخر پہ جو گورنر رین سندھ کے جنہوں نے پی ٹی اے چھوڑ دی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھے پہلے اس خاتون کی بات سنتے ہیں اس پہ بھی یہ جو برتی ہے نا آپ کے جسمبر یہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے ہے جو آپ کے بچے کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے نا وہ بھی ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے جاتی ہے یاد رکھے گا اگر ہمیں عوام تک بات نہ مانی گی تو یاد رکھے آپ کے بے بچے کے پیٹ میں جو روٹی جا رہی ہے جو نوالا جا رہا ہے وہ بھی آپ چھین لیں گے عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں ریاست سے نہیں ٹکرانا چاہیے عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے یہ ایک حتون ہے آپ یہ سنتے ہیں کبھی مردنسی لگاتے ہیں کبھی ماشاءاللہ کبھی میرے جوڈیشری کے خلاف ماشاءاللہ اور اس بار بھی انہوں نے یہ بہنہ جنز کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے الیکشن نہ کروا آپ نے کر دیا ہے ملکہ بیڑا ویک ہر چیز میں مہنگائی آسمانوں پہ کوئی دنیا میں آپ کو مننے کے لئے پیجار نہیں حکومت آپ سے چل ہی نہیں نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد میں حکم رہنے کریں گے الیکشن تنشید آپ یہ سنتے ہیں یہ جو چلائی کہ تُو نے کیا پکواس کی ہے آسن مونیر کے خلاف اداروں کے خلاف میں نے ان کو بھی یہ بات بتایا کہ باجوہ نے پانچ ہزار کرون روپے کے امس بے غیرت بن کے اپنی دل دیمار کا سوڈار آپ کے بارے باجے کیا پوری قوم گوا ہے پوری دنیا گوا ہے کہ باجوہ بے غیرت تا ہم غیور ہیں ہم نے اپنی ماں کا دوتیاں ہے ہم اپنی دردی ماں سے پیار کرنے والے ہیں جو مرضی ہم چپ نہیں پیدا کہ ہم عمران ہیں اجی یہ سوشل میڈیا پہ میں نے ابھی آپ کو تین سنوائی ہیں ان کی تصویریں بھی پیشے لگا دیتے ہیں جو پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے میں جو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا آج ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج حالات ہمارے واقعی ایسے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اور عام پبلک بھی ہماری فوج سے دوری اختیار کرتی جا رہی ہے فوج کے خلاف نغفرت بڑھتی جا رہی ہے اور جو سب سے افسوسناک اس میں چیز ہے جو سب سے دل دینے لی چیز ہے تکلیف دینے لی چیز ہے کہ جو فوج کے سربراہ ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے اور یہ ایک تکلیف دے بات ہے کہ آپ کے خیال میں بائیس کروڑ عوام اگر تکلیف سے گزر رہی ہے تو کوئی تو وجہ ہوتی ہے نہ انسان کو تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے بھی اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسے ہم دور کریں کسی طرح ایک طرف آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے دعوے ہیں یہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے دوسری طرح ہم عوام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں عوام اگر کوئی مشورہ دیتی ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں عوام اگر آواز اٹھاتی ہے تو ہم وہ بھی کچل دیتی ہے برداشت نہیں ہوتی اور پھر یہ نہیں کہ صرف عوام کا مسئلہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج پھر ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ جیل میں پی ٹی آئی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور وہاں ان کے اوپر پانی پھینگا جا رہا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں تشدد کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو ہے ہمارے پاس اب یہ ویڈیو انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے جب یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں جب یہ سب کچھ عوام کے سامنے آتا ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں ان کی عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے ایک سادہ سا سوال ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہتے ہیں جی فوج سیاست میں حیثانی لیتی ہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کی وجہ سے آج یہ چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا بتا رہی ہے کہ فوج کے جرنیل ہی ان کو حکم دیتے ہیں اور یہیں پھر لوگوں کو اٹھاتے ہیں لوگوں کو ننگا کرواتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اور کئی جگہ سے ایسی اطلاع بھی ملتی ہے کہ پھر جا کے فوج کے جرنیل جس طرح فیصلہ اس کا جو اسلام آدمی ہے اس کا نام آتا ہے جرنیل کا کہ وہ جا کے پھر لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے یہ سارا کچھ اگر تو جھوٹ ہے اگر تو بالکل آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا لیکن دوسری طرف آپ ہر بندے کو اٹھا لیتے ہیں عمران ریاض کو غائب کر دیا اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں کو غائب کیا ہوگا ہے وال ٹی وی کے بھی آپ سب کے علم میں اور یہ لوگ پولیس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جو پاکستان کی پولیس ہے اگر میرے سے پوچھیں بڑی معذرت کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو غائب کر سکے وہ صرف کیونکہ غلام ہے آپ کے اور غلامی کی انفعادت پڑ چکی ہے اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں آپ کے کہنے سے سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا ہوا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو مل جائے گا میں بھی بتا رہا تھا یہ سکر پاکستان میں ایک مارشلہ ہے اور ایسا مارشلہ ہے کہ استعمال دوسرے لوگوں کو کیا جا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے آپ گیم چلائی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو بے پور بنانے کی ایک نکام کوشش کی جائے نہ رہی نہیں ایک بندہ ہو اس کے اوپر کوئی انگلیں اٹھا رہا ہوتا ہے اگر وہ غور اپنے آپ پہ نہ کرے اپنے آپ پہ فکر نہ کرے کہ یار یہ سارے مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی تو بجا ہے کوئی تو پرابلم اس میں ہے جو یہ سب مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں مگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم غلط کام ٹھیک نہیں کر رہے مگر غلط کام پر غلط پر غلط غلط پر کرتے کرتے سسٹم کو ہم نے ڈبو دیا اب کہا جا رہا جی ایٹمی ساسے جو ہمارے وہ گر بھی رکھیں گے تو ملک بجے گا آپ کے خیال میں ایٹمی ساسے رات کے اگر ملک بجتا تو پھر ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ایک سادہ سا سوال ہے اتنا خرچہ مرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ایٹم ایک کا جو پروگرام تھا ہمارے سامنے یہ کتنی بڑی طاقت ہے ہندوستان وہ ہمارے بندے آکے مار جاتا ہے وہ ہمیں ایک ہلکہ سا بیان دے رہتے اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم بھی ان کے گھر میں جا کے کوئی بندہ شندہ ان کا بھی دیکھیں سیور لوگ کو تو مارنا میرا خیال ہے کہ نجاز ہے اور غلط یہ حالت اس وقت جو ہوئی ہوئی ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ملک جو ہے دن بہ دن وہاں پہ جو شکایات ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی اس کو حل کرنے والا نہیں کوئی اس پہ گوھر نہیں کر رہا کہ یہ عوام کے جو مسائل ہیں ہم نے کبھی اس پہ گوھر کیا کبھی عوام کے دل میں بیٹھ کے دیکھے ان کے دل میں جگہ بناے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ عوام آپ سے محبت کرے گی آپ کے گیت کائے گی آپ کو سر پہ بٹھائے گی شب تک آپ کے دل میں درد نے انسانیت کا چاہے کوئی بھی طاقتوار انسان ہے میں اپنی پاک فوج کے نہیں خلاف ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ چل کیا رہا ہے ہمارے اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو بس اس کو اٹھا لو جس طرح وہ بھاجوے لکے ایسے ہو کا بتایا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے تو اس کو اٹھا لو وہ بچارہ ملک چھوڑ کے بعد وہ کسی اور ملک میں جال چلا گیا شاید سیاسی بنا لینے تو جناب جب آپ کے پاس سوالات کے جواب نہیں ہوتے پھر آپ ظلم پہ اتر آتے ہیں پھر آپ کا ہوتا ہے کہ اس کو ظلم کے ذریعے بند کیا جائے یہ میرا خیال ہے کہ کافی تکلیف تھے چیزیں ہیں گوھر کرنا چاہیے میں اپنے کیفہ فارمی سٹاف سے بڑے عدب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سر دیکھیں یہ عوام پچھتر سال سے جس طرح زندگی گزار رہی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے شاید لگا بھی سکتے ہو کیونکہ آپ دی ایک عام گھر سے آئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح لوگ اپنے گھر کیا سسٹم چلاتے ہیں آج تک کون کو ساپ پانی تک نہیں مل سکتے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے بجلی باقی تو بات کی باتیں تو اگر آپ ایک ایسی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں جنہوں نے دولت بنائی جن کے لیے پوری دنیا میں نہ کوئی عزت ہے نہ قدر ہے تو آپ اپنی عزت کیوں خراب کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے یہ میں اس لیے اتا رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو بتا رہا ہوں کہ یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ فلاں ہے تو کوئی کہ میں اس سے ملوں بھی تو یہ تصویر بنا لے تو میں نہیں بنواؤں گا کیونکہ میری عزت میں فرق پڑتا ہے آپ کی عزت میں کیوں نہیں فرق پڑتا ہے یہ ایک سوال ہے سادہ سا ایک بریک رہتے ہیں عمران اسماعیل مولک ورنر رینسن کے ان کی چھوٹی سی ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نازنی بریک کے بعد آپ کوئی خدمت دبارا یہ ویڈیو دیکھیں جو لوٹوں کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں اور پھر کیا ہوتا ہے زلت اور اسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے یہ دیکھیں پہلے تو کرا سکر ہے اس مول کے اندر اس مول کے اندر اس مول کے اندر اس مول کے اندر ایک تکرین کرنے تھے تو انہوں نے آکے ان سے مائک چھین لیا اور ان کو دیکھیں مارے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے وفادار نہیں ہیں آپ دیکھ لیں جو اپنے لیڈر کے وفادار نہیں ہے وہ کسی کے وفادار بھی نہیں موقع دیکھتے رہتی ہے کس طرف ریالی ہے اس طرف چلے جاتے ہیں اور یہی ان لوگ کا حال ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا زبردستی چھوڑا یا جو بھی اگر ان کے ساتھ وہ سختی ہوئی تھی ان کے کپڑے تارے تھے ان کے پرائیویٹ پارس کے ساتھ اینٹے باندی تھی ٹائلے باندی تھی پتھر باندے تھے تو ان میں اگر شرم ہوتی تو یہ کہتے جناب کہ ہم سیاست ہمیشہ کے لیے چھوڑ لیں آئندہ ہم سیاست میں ہی ثانی لیں لیکن ایک الہیلہ پارٹی بنا کے جو ذلت اور اسوائی ان کو مل رہی ہے جس کا آغاز جے کر چکے ابھی انجام آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات آپ کو ملتے رہے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ وفادار مندے کی قدر ہوتی ہے کہتے ہیں یا کتہ ہو یا دوست ہو نسلی ہونا چاہیے وہ آپ کے کام آتا ہے وہ آپ کو کارتا نہیں ہے یہ کارتنے والے کتے ہیں اگر میرے سے پوچھے نہ ذہنی روس میں بغاوت خوج میں ہوئی اور وہ جو حالات وہاں پہ تھے کوئی پچیس ہزار کے قریب خوجی جو تھے انہوں نے ایک شہر پہ قبضہ کر لیا جو آپ کے علم میں یا یکرائین جنگ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے روس کے صدر کے لیے بے شمار مسائل ہیں لیکن جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس وقت جو تازہ خبر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک موائدہ ہو گیا ویلا روس نے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور جو یہ سے بغاوت میں ملوث ان سب کو معاف کر دیا گیا صرف ان کا جو ہیڈ ہے وہ فوجی دالت میں یا فوجداری مقدمے میں اس کو برحال سزا ہوگی کل کافی جمعے سے یہ مسئلہ بنا ہوا تھا روس میں ایک طرف یکرائن جانگ کے مسائل ابھی تک کھال نہیں ہوئے دوسری تک یہ روس کے لیے ایک اور صحافہ پڑ گیا تھا موائدہ کرنے کے بعد وہاں پہ پھلا بکا امن ہو گیا چند دن میں امن ہو جائے گا لیکن یہ بغاوت ہوئی کیوں سوال تو یہ ہے جس بندے نے بغاوت کی وہ قریبی دوسر روس کے صدر کا اور وہ بھی یکرائنی جانگ میں اپنا حصہ لے رہا تھا اب دنیا پوری کے نظریں روس پہ لگی ہوئی تھی کیونکہ جب سے روس اور یکرائن کی جانگ ہوئی ہے سسٹم جو ہے آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ منگائی ہو گئی ہے بے شمار یکرائن کے لوگ مسلم ممالک میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپسی کا کوئی پتا نہیں ہے کیا یہ جو بغاوت ہوئی ہے کوئی دوبارہ پھر امکان ہے کہ ایسی مغاوت ہوگی مگر میرا خیال ہے جب ایک دفعہ معایدہ ہو گیا تو بچ بچا ہو گیا تو کنھی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلے رہیں